بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ان علاقوں کا حاکم ہوں اگر اس کی رضا مندی نہ ہو تو میں حکومت نہیں کر سکتا لہٰذا مجھ سے وفت بیج کر جس جس نو اور جس قسم کے لوگ مانگے ہیں میں ایسے لوگ اسے مہیا کرنے کا پابند ہوں اب اگر تکودار پھر اسے راضی کر کے میرے پاس لے آتا ہے تو تم اس سسلے میں بلکل کوئی گفتگو نہیں کرو گی میریہ مسکراتی ہوئی خاموش رہی ادھر احمد تکودار کوغتائی اور صیف الدین دونوں کو کمرے میں لے گیا کوغتائی اور صیف الدین کا آپس میں تعرف کرایا بلکہ کوبلائی خان کے وفت کے آنے کی ساری تفصیل بھی اس نے کوغتائی سے کہہ دی تھی جب احمد تکودار ایسا کر چکا تب صیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئی کوغتائی بول پڑا میرے عزیز اگر میں کوبلائی خان کے پاس جاتا ہوں تو مجھ سے کیا کام لیا جائے گا صیف الدین نے مسکراتے ہوئی کوغتائی کی طرف دیکھا اس کے شانے پر پیار سے ہاتھ رکھا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز بھائی کوغتائی خان نے جو تفصیل مجھے بتائی ہے اس کے مطابق اس کے لشکر میں اس کے بعد تمہاری حیثیت عالی اور عرفہ ہوگی دراصل اس وقت کوغتائی خان کے لشکر میں مختلف قبائل کے لوگ شامل ہیں اور ان وحشی قبائل کو قابل میں رکھنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ کام کوغتائی خان نے پہلے چنگیز خان کے بہترین جرنیل صحبتائی کے بیٹے اویانگ کو سوپا اویانگ قبائل خان کے لشکروں کا سالہ رہی عالی تھا لیکن وحشی قبائل کو صحبتائی کا بیٹا اویانگ بھی اپنے قابو میں نہ رکھ سکا اس کے بعد یہی کام قبائل خان نے صحبتائی کے پوتے آجو اور بایان اور چنگیز خان کے بیٹے اغتائی کے پوتے شیرامون کو سوپا لیکن وہ دونوں بھی قبائل خان کی خواہش کے مطابق نتائج سامنے نہ لاسکے اس لئے کہ قبائل خان کے لشکر میں جو وحشی قبائل کے سردار اور ان کی لشکری ہیں انہیں کسی تنظیم میں رکھنا آسان کام نہیں ہے دراصل یہ سارے وحشی قبائل طاقت اور قوت سے زیر کیے جا سکتے ہیں جو شخص ان سے زیادہ جسمانی طاقت اور قوت رکھتا ہے اس کی فرم بربرداری وہ دیوتا سمجھ کر کرتے ہیں جو تفصیل کوختائی مجھے تمہارے متعلق بتائی گئی ہے اس کے مطابق یہ کام صرف تم ہی کر سکتے ہو کوختائی نے کچھ سوچا پھر وہ سیف الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا مجھے دو باتیں بتاؤ پہلی یہ کہ قبلائی خان کے لشکر میں مسلمان کی کیا حیثیت ہے تمہارے علاوہ اور بھی مسلمان وہاں ہیں میرا دوسرا سوال تم سے یہ ہے کہ ان وحشی قبائل کی تفصیل بتاؤ جو اس وقت اس کے لشکر میں شامل ہیں سیف الدین کے چہرے پر مسکراہت نمودار ہوئی پھر وہ کوختائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا قبلائی خان کے لشکر میں بہت سے ترک مسلمان شامل ہیں تمہارے قبیلے قرائد کے ترک بھی ہیں اور پھر ان دنوں قبلائی کے سارے مال امور کی نگرانی احمد نام کا ایک شخص کر رہا ہے جو انتہائی دیانت دار اور اپنے کام میں انتہا درجے کی مہارت رکھتا ہے احمد کے متعلق مغربی معارقی نے تاثب سے کام لیتے ہوئے اس کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے بات قبلائی خان سب سے زیادہ اعتبار اپنے مالیات کے ماہر احمد پر ہی کیا کرتا تھا سیفودین تھوڑی دیر کے لیے رکا اس کے بعد وہ دوبارہ کہہ رہا تھا میرے عزیز تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت قبلائی خان کے لشکر میں کون کون سے ویشی قبائل ہیں اس وقت قبلائی خان کے لشکر میں زیادہ تر ترک قبائل ہی شامل ہیں ان میں کرغیز قارمک نائمن کرایت، مانچو، قیچاک آریا کاسپین، آمان نیوٹن، ہین، گاد ونڈال اور سیتین شامل ہیں اس بار کوقتائی نے بڑی دلچسپی سے سیفودین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا تم نے ان سارے قبائل کے نام بتا کر ان علاقوں کے متعلق میری دلچسپی میں یقیناً اضافہ کیا ہے لیکن تم ان قبائل کی تفصیل بھی مجھ سے کہو اس پر سیفودین نے مسکراتے ہوئے کہنا شروع کیا کوقتائی میرے بھائی راستے میں میں تم سے ان قبائل کی تفصیل بھی کہتا چلوں گا پہلے تم ہمارے ساتھ جانے کی حامی تو بھرو کوقتائی مسکر آیا ایک گہری نگاہ اس نے احمد تاکودار پر ڈال کر کہنے لگا میں احمد تاکودار کا کہا ٹال نہیں سکتا جیسا یہ کہے گا میں ویسا ہی کروں گا پھر اس نے احمد تاکودار کی طرف دیکھا کہنے لگا احمد میرے بھائی کیا تم چاہتے ہو کہ میں قبلائی خان کے لشکر میں جاؤں احمد نے مو سے تو کچھ نہ کہا اسبات میں گردن ہلا دی اس پر کوقتائی مسکراتے ہوئے کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو سیف الدین میں تمہارے ساتھ جانے کیلئے تیار ہوں اگر تم ان ویشی قبائل کی تفصیل راستے میں بتاؤ گے تو کوئی بات نہیں لیکن پہلے مجھے توڑی سی تفصیل بتاؤ کہ جن راستوں سے ہو کر تم آئے ہو ان میں تمہیں دلائی لاما کو ساتھ لانے کی کیوں ضرورت پڑی کیا چنگیز خان کے پوتے قیدو نے ان راستوں کو مسدود کر رکھا ہے اور کیوں چنگیز خان کے درست پر قبضہ کرنے کیلئے منگولوں کے مختلف گروہوں میں جنگ جاری ہے اگر تم چنگیز خان سے لے کر اب تک جو حالات سہرائی گووی کوہستانِ آلتائی اور منگولوں کے درست میں رونما ہوئے ہیں ان کی تفصیل مجھے بتا دو تو پھر ان علاقوں کو سمجھنے اور وہاں کے حالات جو اب تک پیدا ہوئے ہیں ان کو جاننے میں مجھے یقیناً آسانی ہوگی اس پر سوالیہ سے انداز میں سیف الدین نے احمد تکودار کی طرف دیکھا احمد نے جب اسبات میں گردن ہلائی تب سیف الدین کہنے لگا میں تمہیں اختصار کے ساتھ کچھ حالات بتاتا ہوں وہ سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ تم ان علاقوں کے حالات سے پوری طرح آگاہ ہو جاؤگے اس کے بعد سیف الدین گلہ صاف کرتے ہوئے کہہ رہا تھا میرے عزیز چنگیز خان نے اپنی لشکریوں کے ساتھ کوہیستانی اور سہرائی پناگاہوں سے نکلتی ہی بحر القاہل سے اڈیارٹک تک ہر خطے کو پامال کر ڈالا ایک طرف چین، ترکیستان، افغانستان، ایران، ایراک، شام اور قفکار کو تحس نحس کیا اور دوسری طرف روس، پولینڈ، مشرقی، پروشیا اور ہنگری وغیرہ میں اس کے جاننشینوں نے تباہی اور بربادی پہلا کر رکھ دی جہاں بھی چنگیز خان اور اس کے جاننشین گئے تہذیب اور تمدن کی تمام میاناز یادگاروں کو اس طرح ریزہ ریزہ کر ڈالا کے ان کا سراغ لگانے کی کوئی صورت باقی نہ رہی جہاں جہاں مختلف لسانی گروہ اجتماعی زندگی کی تنظیمات میں لگے ہوئے تھے منگول ان پر برک خاطف بن کر گرے اور ہر تنظیم کا شرازہ بھی کر کر رکھ دیا میرے عزیز چنگیز خان کے بعد اس کا بیٹا اغدائی منگولوں کے درست کا خاکان بنا میں تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ چین کی سرحت سے لے کر بہرہ روم تک جرخیتوں میں بھی منگول ہمہ سوز مسموم کی طرح پہنچے ان سب پر اسلامی پرچم لہرا رہا تھا مسلمانوں نے جو چھ سدیوں میں علم و فضل کے جو بیش بہا گنجینے اور جاہ و حشمت کے جو حیرت افضاء اسباب فراہم کیے تھے وہ آگ و خون کے توفانوں کی نظر کر دیے گئے جن شہروں کے نام آج بھی تاریخ و عدب کے صفحات پر دے کر دل میں عزمت اور یگانگی کا ایک خاص تصور بن جاتا ہے اور افکار اور خیالات میں ایک انوکی روحانیت پیدا ہوتی ہے وہ سب اس منگول ترک تاز میں تباہ ہوئے اب ان شہروں کے ڈانچے موجود ہیں جو بات میں کڑے کیے گئے تم اپنے شہر بغداد ہی کھولو یہ ان شہروں میں سے ہے جو گو بے شک آج بھی باقی ہے لیکن اباسیوں کا وہ بغداد کہاں جس کی داستانے کتابوں میں پڑھ کر با آسان یقین نہیں آتا تھا کہ ان خصوصیات کا شہر واقعی ایک وقت میں دریہ دجلہ کے دونوں کناروں پر زیب و زینت کا باعث بنا ہوگا بہرحال منگول جہاں سے بھی گزرے بڑے بڑے محلوں اور عظیم کتب خانوں کی جگہ یا تو سہرہ چھوڑ گئے یا ملبے کے ڈھیر بنا کر رک گئے ایک حق شناس مورخ نے واقعی تاتاریوں کی صحیح اکاسی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک ارغوانی ندی منگولوں کے گزرگاہ کا نشان بتا دی تھی اغدائی کے بعد احمد تکودار کا چچا منگو خان منگولوں کے درست کا خاکان بنا منگو خان نے اپنے بائی کبلائی خان کو جنوبی چین کے حکمران خاندان سنگ کے خلاف ترکتاز کرنے کیلئے روانہ کیا اس کی لشکر میں ہر طرح کے وحیشی قبائل شامل ہیں جن کے نام میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں اسی دوران منگو خان کا انتقال ہو گیا اس کے انتقال کے بعد منگولوں نے جو علاقے فتح کیے تھے وہ تقسیم ہو گئے مغرب کے علاقہ چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوچی کی اولاد یعنی باتو اور اس کے بائی برکائی خان کے حصے میں آیا جو علاقے ہلاکو خان نے فتح کیے تھے ان پر اب احمد تکودار کا بڑا بائی اباکہ خان حکمرانی کر رہا ہے جیلے بیکال سے لے کر کوہستانی التائی اور سہرائی گوبی تک کا علاقہ اغدائی کے بیٹے قائدو کو ملا اور اس کے شمال میں جو علاقہ تھا وہ چوکتائی کی اولاد کے حصے میں آیا لیکن بعد میں قائدو نے اس علاقے کو بھی اپنے تحت کر لیا درست اور مرکزی شہر قراکرم منگو خان قبلائی خان اور ہلاکو کے چھوٹے بائی ارک بوغا کے حصے میں آیا لیکن حالات نے نائتفاق کی کا ایک تیر مارا اور قائدو قبلائی خان کے خلاف ہو گیا ارک بوغا کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا ارک بوغا چونکہ خاص تاتاریوں کے درست کا حکمران تھا لہٰذا اس کی بڑی اہمیت تھی قائدو کے کہنے پر قبلائی خان کے خلاف بغاوت کر دی حالانکہ وہ قبلائی خان کا سگا بائی ہے آخر کار قبلائی خان اور ارک بوغا کے درمین جنگ ہوئی جس میں قبلائی خان فاتح رہا ارک بوغا کو اس نے گریفتار کا لیا ارک بوغا چونکہ قبلائی خان کا بائی تھا لہٰذا اس کے خلاف اس نے کوئی انتقامی کاربائی نہ کی اسے اپنے ساتھ اپنی لشکر میں ہرک لیا تاہم وہ درست جو وراثت کے طور پر ارک بوغا کے حصے میں آیا تھا اور جہاں سے اٹھ کر چنگیز خان نے دنیا کے بڑے حصے کو فتح کیا تھا وہ قبلائی خان نے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اب صورتحال یہ ہے کہ قبلائی خان کے علاقے اور قیدو کے علاقے کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں دونوں ایک دوسرے کے بترین دشمن ہیں اور ایک دوسرے کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے رہتے ہیں قیدو کی ایک بیٹی ہے اس میں دو ایسی صفتیں ہیں جو کسی اور میں نہیں کہتے ہیں ایک تو وہ بلا کی حسین ہے اور جس قدر حسین ہے ایسی ہی بہادر اور جرتمند بھی ہے اس کا نام آئی یاروک ہے جس کے معنی ماہ تاباں یعنی چمکتا ہوا چاند اب قیدو اور اس کی بیٹی اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ قبلائی خان کے خلاف فرقت میں آئے ہوئے ہیں بار بار دونوں میں جنگ ہوتی ہے قیدو اور اس کی بیٹی آئی یاروک کا ارادہ ہے کہ وہ منگولوں کے درست پر قبضہ کر لیں اور اسے قبلائی خان سے چھین لیں لیکن قبلائی خان بھی اپنے آپ کو منگولوں کی اس وراثت سے ہاتھ دونا نہیں چاہتا اس طرح ان دونوں گروہوں میں جنگوں کا سلسلہ جاری ہے شیف الدین جب خاموش ہوا تک کو اختائی کہنے لگا اب میں صورتحال کو کافی حد تک سمجھ گیا ہوں اور یہ بات بھی میری سمجھ میں آگئی ہے کہ اگر یہاں سے سفر کیا جائے اور قبلائی خان کے علاقوں کی طرف جایا جائے تو راستے میں قیدو کا علاقہ پڑتا ہے اسی بنا پر دلائی لامہ کو ساتھ بھیجا گیا ہے تاکہ یہ بہانہ کیا جائے کہ دلائی لامہ بدمت کے مقدس مقامات کی زیارت کیلئے روانہ ہوا ہے چونکہ دلائی لامہ ایک مذہبی سربراہ ہے لہٰذا اسے کوئی کچھ نہ کہے گا لیکن مجھے اب صرف ایک بات بتا دو میں چونکہ تم لوگوں کے ساتھ جانے کیلئے رضا مند ہو چکا ہوں لہٰذا مجھے ان علاقوں کی پوری تفصیل آنی چاہیے مجھے منگولوں کے درشت اور پھر وہاں سے قبلائی کی طرف جانے کے جو راستے ہیں ان کی تفصیل بتا دو اس کے بعد جیسا تم چاہوگے ویسا ہی کروں گا شیفودین نے اپنے ہنٹوں پر زبان پیری پھر وہ کہہ رہا تھا میرے عزیز مسرک سے مغرب یا مغرب سے مسرک کی طرف جانے کیلئے دو بڑے راستے ہیں ایک شہرات چین کے علاقے تارین ہوانگ سے شروع ہوتی ہے جہاں چین کی ذرخی زمین ختم ہوتی ہے یہ قافلوں کا راستہ ہے جو سہرائی گوبی سے ہو کر گزرتا ہے اس راستے پر عملی کے درخت آسیبوں کی طرح کھڑے ہیں اس راستے پر توفانی ہوائیں اور خوشک مٹی کے توفان بڑے چلتے ہیں جہاں پانی بہت کم ملتا ہے جہاں ملتا بھی ہے وہاں زیر زمین ہے ان راستوں کو اونٹوں کی لمبی کتاروں نے اپنے نقش قدم سے بنایا تھا باربورتارے کے اونٹ جن کی لگامیں سواروں کی ہاتھ میں ہوتی ہیں گرد اڑاتے ہوئے ان راستوں پر چلتے ہیں یہ راستہ توفانوں کے خیابانوں سے ہو کر کاشغر کی پہاڑیوں کے سلسلے سے ہو کر گزرتا ہے جہاں باغوں کے اطراف خاک سے بچانے کے لئے بلند دیواریں بنی ہوئی ہیں پھر یہ راستہ چکر کاٹتا ہوا برفانی پہاڑوں کے دوش پر جا نکلتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہوا لڑکڑاتا ہوا مختلف دروں سے نیچے اترتا ہے جہاں آفتاب کی سوزش سے چٹانے پگل گئی ہیں یا ان پر جاڑوں کی برف جمعی رہتی ہے یہاں سے یہ راستہ نیچے اس وادی سرخ زمین اور پانی تک پہنچتا ہے جس میں سمرکند شہر واقع ہے وہاں پھر یہ راستہ مرو شہر کے گمبدوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھتا ہے جہاں جنگلی پرندے پیاس بجانے کیلئے آتے ہیں اس کے بعد خوشک گاس کا طویل جنگل ہے جس سے گزرنے کے بعد یہ شہرہ ایران کے خوشک میدانوں تک پہنچتی ہے جہاں اونٹ سیدھے مغرب کی طرف قدم بڑھاتے چلے جاتے ہیں اور افق پر پہاڑوں کی نیلی کتار نظر آتی ہے جو نہ قریب آتی ہے نہ نظروں سے اوجل ہوتی ہے بہرحال اس راستے پر زیادہ تر اونٹ ہی سفر کرتے ہیں راستے میں آنے والے دریاؤں پر کوئی پل نہیں اونٹ بیچ میں سے گزرتے ہیں اس شہرہ کو ریشم کی شہرہ کہا جاتا ہے اس لئے کہ قدیم زمانے سے چین کے ریشم کی تجارت اس شہرہ کے ذریعے سے ہوتی تھی دوسرا راستہ سہرائے گوبی کے جنوبی حصوں سے ہو کر گزرتا ہے اور خوشک جیلوں کو پار کرتے ہوئے خطن اور یار کند کی چراغہوں کی طرف جا نکلتا ہے اس جنوبی شہرہ کو جوفان لو کا نام بھی دیا گیا ہے آگے بڑھتے ہوئے یہ شہرہ کراکرم کے دروں سے ہوتی ہوئی ان برفانی دروں تک پہنچتی ہے جن کے نیچے کشمیر کی سرد اور دیودار سے لدی ہوئی وادیاں ہیں پھر یہ راستہ بلغ کی بلندیوں کی طرف جا نکلتا ہے اور بلغ کو ام البلاد بھی کہا جاتا ہے یہ راستہ بڑا مشکل ہے اس پر بھی تجارت کا تانہ بانہ بنا گیا ہے اور یہ شہرہ چین اور بلاد ایران کے سکونت پذیر تمدنوں کو بہر روم کی دنیا کے سکونت پذیر تمدنوں سے منسلے کرتا ہے چونکہ یہ دشوار گزار ہے لہٰذا ایک کمزور داگے کی طرح اکثر و بیشتر بند ہو کر ٹوٹ جایا کرتا ہے اس راستے پر سہرائے گوبی کے مغربی سرے پر جہاں تانشیان کے جنگل ریگستان سے ملتے ہیں کچھ شہر بس گئے ہیں یہاں ایک نئے تمدن نے نشن نمہ پائی ہے جو بڑی سلطنت سے بڑا دور ہے جو شہر اس کے کنارے بس گئے ہیں ان شہروں کو کچھ لوگ چورہائی کا تمدن بھی کہتے ہیں یہاں مندروں کے پاس سرائے ہیں کچھی مٹی کی چوکیاں اور برج کسرت سے چوکداروں کی طرح کڑے دیکھے جا سکتے ہیں جو شہر اس راستے پر بس گئے ہیں ان میں بس بالیغ، المالیغ، کاشغر، خطن اور یارکند شامل ہیں یہ شہرہ لشکروں کی نقل و حرکت کے لیے نہ صرف دشوار گزار ہے بلکہ تجارت اور زیارت کے لیے بھی مشکل گزرگاہ خیال کی جاتی ہے یہاں تک کہنے کے بعد سیف الدین رکھا اس کے بعد اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے وہ کوکتائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کوکتائی میرے بھائی یہی وہ دونوں راستے ہیں جو منگولوں کے دشت کی طرف جانے کے لیے مشرق اور مغرب کو آپس میں ملاتے ہیں سیف الدین جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے کوکتائی نے پھر پوچھ لیا سیف الدین میرے عزیز یہ کہو کہ قبلائی کے ہاں اس وقت مسلمانوں کی نمائندگی کس کے ہاتھ میں ہے سیف الدین کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نامدار ہوا پھر کہنے لگا ان دنوں گو احمد مسلمانوں کی نمائندگی کر رہا ہے لیکن وہ اتنا مصروف ہے کہ کھل کر مسلمانوں کی مفاد کیلئے کام نہیں کر سکتا اس کے علاوہ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب کے مفادات میں لگے ہوئے ہیں وہاں فرانس نام کا ایک نصرانی راہب ہے جو بڑی سرگرمی سے ان علاقوں میں نصرانیت کیلئے کام کر رہا ہے ایک شخص جس کا نام مارکو پولو ہے وہ بھی اس کی مدد کر رہا ہے یہ مارکو پولو وینس کا رہنے والا بظاہر سوداگر ہے لیکن اندر ہی اندر یہ نصرانیت کے علاوہ مغربی ممالک کے مفاد کیلئے بھی کام کر رہا ہے بدمت کی نمائندگی دلائی لاما ماغس پا کر رہا ہے اس کے پیروکار اور حمایتی بھی وہاں بہت موجود ہیں قدیم چینی مذہب کی نمائندگی ایک شخص یاؤ چاؤ کے ہاتھ میں ہے یہ کافی عرصے سے قبلائی خان کا اوستاد بھی ہے سیف الدین جب خاموش ہوا تو کوختائی نے پھر سوال داغ دیا قبلائی خان بزات خود کیسا انسان ہے اخلاق و کردار کی لحاظ سے کیسا ہے اپنے دوستوں اپنے جاننے والوں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اس کی جان نسارے کس حد تک ہے کیا وہ قدیم منگولوں کی طرح بے رہم اور بربریت پسند ہے سیف الدین کے چہرے پر ہلکی سی مسکرہت نمودار ہوئی پھر وہ کہہ رہا تھا قبلائی خان اپنے آباؤ اجداد سے کافی حد تک مختلف ہے وہ چین میں جان نچوڑنے والے حپشی منگولوں کی طرح داخل نہیں ہوا بلکہ وہ ایک خیرخواہ مہربان فاتح کی طرح چین کی علاقوں کو فتح کرنا چاہتا ہے اور وہاں ایک نئے حکمران خاندان کی بنیاد ڈالنا چاہتا ہے تم یوں بھی سمجھ سکتے ہو کہ درست کے منگولوں کے بجائے اس نے اپنی تقدیر کا رشتہ چینیوں کے ساتھ جھوڑ لیا ہے وہ پہلا منگول حکمران ہے جو چینیوں کو سمجھ سکتا ہے وہ ان کو اتنی اچھی طرح جانتا ہے کہ ان پر کم اعتماد کرتا ہے لیکن ان کے تمدن کا گرویدہ بھی ہے وہ ان کے دل فریب تمدن کا غلام بھی نہیں بننا چاہتا کہ کہیں اس کا حشر بھی چین کے پہلے تباہ ہونے والے حکمران خاندان جیسا نہ ہو جائے وہ چینیوں کے نظر منسق کی برائیوں کو بھی ترک کرنا چاہتا ہے اور منگولوں کی سیدھی سادھی وہ خود مختاری بھی اختیار نہیں کرنا چاہتا بلکہ خود ایک خوشگوار اور درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس نے آہستہ آہستہ اپنا ایک مرکزی شہر بھی تعمیر کر لیا ہے اس کا نام اس نے خان بالغ رکا ہے جس کے نواح میں ساٹھ مل کے ہاتھے میں اس نے جیلیں بنوائی ہیں اس کے کنارے باغ لگوائیں ہیں خبلائی خان کا بچمن چراغہوں کے گرد غبار اور آندیوں میں گزرا تھا اس لئے درختوں سے خاص طور پر مرغوب ہے اس لئے اس نے جیلوں کے کنارے درخت لگائے خان بالغ کے باغات میں وہ سواری کرتا ہے اور اپنے شہبازوں کو اڑا کے تماشے دیکھتا ہے کبھی کبھی وہ اپنے ساتھ چیتے بھی لے کر جاتا ہے اور ان کے ذریعے شکار کرتا ہے وہ گھنے سایادار اور بہتے پانی کا دل داتا ہے اس لئے خیمے میں زندگی بسر کرنے کے لئے اس نے اپنے لئے ایک نئی طرز کا قصر بھی بن پیا ہے یہ قصر شانگ تو کے جنگل میں ہے اور بانسوں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے اس پر تلائی رنگ چڑھا دیا گیا ہے اور جنہیں ریشبی داگوں سے باندھا گیا ہے اس لئے یہ آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ نصب کیا جا سکتا ہے اپنے اس محل میں یا بیل گارڈیوں سے کینچے جانے والے چکڑوں میں نصب ہونے والے اپنے خیمے اور یورت میں وہ سیتوں کی کالوں اور شامیانے میں زندگی بسر کرتا ہے جس کے اندر ریشم اور اطلس کے کپڑے لگے ہوتے ہیں جو لوگ قبلائی خان سے وفاداری کا اظہار کرتے ہیں وہ ان کے لئے اپنی جان تک چھڑک دینے سے بے دریغ نہیں کرتا جو لوگ اس کے سامنے برپور طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنے کے ساتھ ساتھ تیغزانی کے ہندر میں اپنی محارت کا اظہار کرتے ہیں قبلائی خان انہیں اپنی جان کے بعد سب سے زیادہ عزیز اور شفیق خیال کرتا ہے قبلائی خان کے مزاج میں نوادرات جمع کرنے کا شوق جنون کی حد تک ہے اسے قیمتی اور شاندار چیزیں جمع کرنے کا خابت ہے سیام کا ایک لال جو بند مٹی جتنا ہے وہ اسے بڑا عزیز خیال کرتا ہے ترشے ہوئے خاتی درخت خطن کے بھاری شفاف جیڑ چڑیوں کے انڈوں جیسے بڑے بڑے موتیوں کے جوڑے اس کے نوادرات میں شامل ہے قبلائی خان کی صحت مند طبیعت کو حسین اور متناسب لڑکیاں اتنی ہی پسند ہیں جتنی اس کے دادا اغدائی کو اپنی جوانی کے زمانے میں پسند تھی اس کی چار بیویاں ہیں جن کو وہ قانونی ازواج کی طرح رکھتا ہے ان میں سے ہر ایک کا اپنا ایک علیدہ علیدہ خیمہ ہے ہر ایک کے پاس خدمت کے لیے انگینت کنیزیں اور غلام ہیں جب شہنشاہ ان بیویوں میں سے کسی کی محبت چاہتا ہے تو خود اس کے خیمے کو جاتا ہے یا وہ شہنشاہ کے خیمے کو آ جاتی ہے اس کے علاوہ اس کی بھی شمار داشتائیں ہیں میں تمہیں بتاتا چلوں کہ وہ اپنی داشتائیں کیسے حاصل کرتا ہے کوختائی تم جانتے ہو کہ کون قرائت نام کا ایک منگول قبیلہ ہے قبلائی خان کی بیوی جاموئی کا تعلق بھی اسی قبیلے سے ہے یہ قبیلہ حسن جمال کے لحاظ سے سارے قبیلوں میں مشہور ہے ہر سال اس قبیلے کی دلفریب ترین لڑکیاں قبلائی خان کے دربار میں بیجی جاتی ہیں اور یہاں تجربہ کار بھوڑیوں کو ان کی تربیت کے لیے معامور کیا جاتا ہے یہ بھوڑیاں ان لڑکیوں کو اپنے پاس یہ دیکھنے کے لیے سلاتی ہیں کہ ان کے موز سے باس تو نہیں آتی خراتے تو نہیں لیتی ان کے آزا مدور اور متناسب ہیں کہ نہیں پھر ان میں سے چند کو چنا جاتا ہے جو باری باری سے شہنشاہ کی خدمت پر معامور کی جاتی ہیں ان میں سے چھے حسین ترین لڑکیوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ تین دن تین راتیں شہنشاہ کی خدمت میں رہیں خواب میں حاضر رہیں جب وہ سوتا ہو تو پہرہ دیں اور وہ جو حکم دے اس کی تعمل کریں اس کے بعد اگلے تین دن ان کی جگہ اور چھے لڑکیوں کا تقرر کیا جاتا ہے اس طرح سال بھر بدل بدل کر چھے لڑکیوں کا تقرر کیا جاتا ہے